رکھ کرتے ہیں گلتا آپ سے گتی ویدیوں کی اور حمیرپور جلا کے بھورن جوپنڈل کی گران پچائد بدانی کے گاؤں جمعیات میں دشکوں سے سرکاری بھومی پر قبضہ کیے جانے پر آز دن تک کاروائی نہ ہونے پر لوگوں میں روش ہے حالانکہ معاملہ جلا پرشاہشن کے علاوہ مکہ منتری دیاران تھاکر کے دھیان میں بھی رہا ہے لیکن باوجود اس کے کاروائی نہ ہونے پر سوال نشان بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ چوراسی کنال دو مرلے کی سرکاری بھومی پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیے جانے کے ساتھ ساتھ راستہ تک نہیں جانے دینے کے کارنگ گرامین پریشانی کے دور سے گجر رہے ہیں کیونکہ گھروں کے لیے سمان تک لے جانے کے لیے لوگوں کے پاس راستہ نہیں ہے جس کارنگ لوگوں کے مکان بھی ریپیر نہیں ہو پا رہے ہیں حمیرپور جلا کے بھورنج اکمنڈل کے گرام پنچائد بدانی کے گاؤں جمعیات میں دشکوں سے سرکاری بھومی پر قبضہ کیے جانے پر آج زندگی تک کاروائی نہ ہونے پر لوگوں میں گہرہ روش ہے حالانکہ معاملہ جلا پرشاسن کے ساتھ ساتھ مکھے مندری جیرام تھاکر کے دھیان میں بھی رہا ہے لیکن بابزود اس کے کاروائی نہ ہونے پر سوال نشان بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ 84 کنال دو مرلی کی سرکاری بھومی پر کچھ دوانگ لوگوں نے قبضہ کیے جانے کے ساتھ راستہ تک نہیں دیے جانے سے گرامین پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں کیونکہ گھروں کے لیے سامان تک لے جانے کے لیے بھی لوگ راستہ نہیں دیتے ہیں جس کارن لوگوں کے مکان بھی ریپیر نہیں ہو پا رہے ہیں گاؤں جھمیات میں لوگوں کو سویدہ نہیں ہونے سے لوگ سمسیاؤں سے جھوز رہے ہیں کیونکہ پرشاسن کے علاوہ نیتاؤں کے پاس بھی لوگ فریاد سنا کر تھک چکے ہیں کچھ لوگوں کی بجے سے سڑک تو دور کی بات ہے آنے جانے کے لیے راستہ تک نہیں دیا جا رہا ہے جس کے چلتے لوگ اپنی دنچریا کے کام بھی نپٹانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے آبچہ ہی کرتے ہیں جھمیات گاؤں کے لوگوں کے دوارہ سرکاری بھومی پر قبضہ کو ہٹانے کی مانگ کے ساتھ سڑک سبیدہ دے جانے کی بھی سرکار سے گوہار لگائی ہے گرامین کا کہنا ہی کہ گاؤں والوں کے لیے سڑک کی سبیدہ نہیں ہے اور پورے گاؤں میں بی پیل پریبار ہی رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو سبیدہوں کے نام پر کچھ نہیں دیا گیا ہے بہی گاؤں میں سرکاری بھومی پر کچھ پریباروں کا قبضہ ہے جو کہ دوسرے پریباروں کو راستہ تک نہیں دے رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ سرکاری شاملہ جگہ پر قبضہ کیے جانے کے علاوہ لوگ اس جگہ سے آنے جانے تک نہیں دیتے ہیں جس کارن ایک درجن گھروں کو راستہ تک نہیں مل پاتا ہے انہوں نے بتایا کہ سرکاری جگہ پر سے قبضہ ہٹایا جانا چاہیے میں بہورنج کے گاؤں جمعیات سے ہوں یہاں پہ 84 کنال دو مرلے سرکاری بھومی ہیں جن پہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ قبضہ کر رکھا ہے پرسنل روڈ نکال لکھے ہیں بینہ کسی سرکار کی انومتی سے اور اس روڈ پہ نا تو یہ کسی کو جانے دیتے ہیں نا کوئی کسی کو گھاس کارنے دیتے ہیں نا کوئی کسی کو بکریچ چکو گانے دیتے ہیں بلکہ یہ سب ٹوٹلی چراند ہے یہاں پہ باقی جو لوگ ہیں ان کے لئے بلکل 0% فیسلیٹی ہے یہاں پہ کسی سڑک ہے نا تو کوئی اچھا سا راستہ ہے نا پک کا راستہ ہے یہاں پہ لگ بھگ پانچ گھر ہیں جنہوں نے یہاں پہ کئی سالوں سے کبجہ کر رکھا ہے نیو لی کنسٹرکشن ہو رہا ہے یہاں پہ جو ان کی فائلز تیار کی گئی تھی پہلے بھی ان پہ سرکار نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا آج دن تک ہماری مانگ یہ رہی جو لوگ یہاں پہ گریو لوگ ہیں بچوں کو آنے جانے میں بہت پرشانی ہوتی ہے اور سمان لے جانے میں پرشانی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یا تو یہاں پہ ہمارے لیے فیسلیٹی دی جائے اور یا تو سیم سر نے بھی ہمارے لیے آناؤنس کیا تھا بس ٹین کے لیے تو بس ٹین یہاں پہ الاؤ کیا جائے بارٹ سدہ سے رتن سنگھ نے بتایا کہ لوگوں کو آباجہ ہی کرنے کے لیے سمسیہ پیش آ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو راستہ تک نہیں ہے جس کارن لوگ جنگل کے راستے سے آباجہ ہی کرتے ہیں محلے لیے جو آس میں بسی بھرنج اپنے ٹی کا جمعیت میں جو سرکاری بھومی ہے اور جس میں آباجہ کبجہ جو کیا ہوا ہے اس میں جو آباجہ سٹینڈ کا آبیدن ہونا چاہیے کیونکہ آنے جانے کے لیے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمسیہ کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایسا ہے کہ یہاں پر اگر بس ٹینڈ کی صفیدہ مل جائے تو جتنے بھی گرانباسی نزدیک کی ہیں وہ سب سے سبھی جت ہو سکتے ہیں تو کربیا اس کا آپ دھیان رکھئے اور اس کا جرور سے جرور اور جلدی سے جلدی اس کا حل کیا جائے محلاؤں نے بتایا کہ سرکاری بھومی پر جانے سے بھی گاؤں کے کچھ لوگ جانے سے منع کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی جاتا ہے تو جان سے ماننی کی دھمکی دی جاتی ہے جس کارن ہر وقت خطرہ بنا رہتا ہے سکولہ نینے اوٹا لوگ سو سو گالیاں دے کریں رستیاں پیچھے تو سرک بڑھنی چاہی دی کہ میرا مکان تینے لگ رہا مینجو مکانا جو پیسے اونے چاہی دی یا مجورا ہری نہ پینچ سوندے نہ پدان سوندے نہ کوئی نہیں ہری سوندے یا گریب بادمی ہری مکان میرا تینے لگ رہا پانی رکھا تراجو پوری برسات میرا وان تالا ہائی پاری رہا لیا جی ہی بڑھنی بیر ماری رہا لیا جی سارا پانی تارا رہا کرام پوروانموٹی کرار سارا پینچ سوندے پا دانا لیا جائے کوئی سنوائی نہیں ہری کر دیا کہنے گریب بڑھنی میں مینجو مکانا جو پیسے کرا جو مجورا ٹینے لگ رہا کہنے دبوئی جایتا سرکار تو ہیں جو میں بار ہری مانتے ہیں ہری طور پر بار رہا لے میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہے جنا نوہی میری یہاں دو پریشن بڑھدے ہوئے ہیں پھر نکے نکے بچے جی تائرہ پہ یہاں جو چانس دے وہ سڑک نکلنی چاہیں دی یہاں کنہ من جو مکاننا پہ مجور ہونا چاہیں دے کنے ایسیام لات جگہ ہی اہاں جو ترانتو نا چاہیں دا کھولا مالا باستے چارنے باستے اہاں دو خیرے لگی رے گناانے کنے ہون یہاں ہری سمسیا جی کنے نا بچے ان جو اڈا پہ سڑک بڑھو اہاں جو سو سو گارن دے کر رہے لوگ چلنے اڈھنے پیچے تو مہارا جاہر یہ سمسیا ہی پہی من جو مکاننا پہ ملو میرا کارٹ اینے لگ رہا سرکار جو میں باہر بنو میرے پریوار رہی آن دکھی رہی لگ رہی گلانے آن بمار پیری اٹھنے آئی رہی تھا جو یہاں سڑک نکلنی چاہیں دی میر بانی کرنے کنے اہاں جو مکاننا پہ یوپتی روچی شرما نے بتایا کہ گاؤں کے لوگوں کے دورہ سرکاری بھومی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کو سرکاری بھومی میں جانے تک نہیں دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کی شکایت جلہ پرشاسن سے لے کر سرکار تک کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں مکان بنانے شروع کیا ہے لیکن راستے کی بجے سے آج دن تک کام پورا نہیں ہو سکا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک سبدا کے لئے بھی سرکاری بھومی کے ساتھ جمین نہیں دیے جانے سے سڑک نہیں بن پا رہی ہے جسکارن لوگوں کو جنگل کے راستے سے آنا جانا پڑتا ہے راپور کی ہوں یہاں پہ میرے کو دو سال رہتے رہتے ہو گیا ہوں اور یہاں پہ میں گھر بنا رہی ہوں تین منت پہلے کی بات ہے گھر بنا رہے تھے تو یہاں پہ 85 کنال گورنمنٹ لینڈ ہے جس میں رستہ نہیں دے رہے ہیں رستے کی بات کیا ہے یہاں پہ نہ رستہ ہے نہ سوویدہ ہے یہاں چار پانچ گھر ہے جس نے کبجہ کیا ہے جب میں یہاں پہ گھر بنا رہی تھی چار لاکہ مٹیرین ملے روڈ میں تھا جو کہ بارش کے وجہ سے سارا چلے گیا ہے اور اس کی ذمہ ہماری پرشاسن کے پاس بھی تھی جبکہ میں نے ڈی سی سے لے کر سی ام سر تک سب کو اپلیکیشن دیئے تکاری بھومی تو سرکار کیے اگر ڈی سی میڈم آتی ہے تو ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو ہمارے کو کیوں پوچھا جاتا ہے کہ آم آدمی ہم اس لئے پوچھا جاتا ہے میرے تو سب سے بڑی پروبلم یہ ہی ہے کہ میرے جو گھر کا مٹیریل تین لاکھا ویسٹ ہوا تھا اس کا سرکار کچھ نہ کچھ مجھے سمیدان دے دے جب سی ام سر کی نیس کو ہی سن رہا ہے تو آم آدمی تو دور کی بات ہے اس میں سے آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ میں تو بھار کیوں جو یہاں کے لوگ بول رہے ہیں ان کو ان کی ہیلپ کرو ان کے ساتھ جو بھی ہے پرشاسن کا ہے سی ام سر نے ایک منت کا ٹائم دیا ہے مجھے جبکہ میں پچھلے کل ہی وہاں سے آئی ہوں ایک منت میں دیکھتے ہیں سی ام سر کیا کرتے ہیں سی ام سر کے ساتھ دی سی سر نے بھی دیا ہے ٹائم اس کے ساتھ میں دیکھتے ہیں ایک منت تک وہ کیا کرتے ہیں نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس لاشٹ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ پردھان منتری زگیا پردھان منتری نہیں کرتے تو پھر دھرنے بھی بیار جاؤ گورتلب ہے کہ گرام پنچائت بدھانی کے جمعیت گاؤں میں دشکوں سے سرکاری شاملات جمین پر قبضہ کیے جانے کی شکایت کے بعد بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے مکہ منتری زہرام سے بھی ماملے کو لے کر گرامینوں نے گوہار لگائی ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے گرامینوں کی مانگ ہے کہ سرکاری شاملات بھومے پر سرکار اپنے قبضے میں لے تاکہ سالوں سے بنی سمسیا کا نبارن ہو سکے